اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سما میں ہوں فباز زیدی اور میں ہوں کیران آفتہ بلٹن میں خوش آمدی سب سے پہلے بات کریں گے وزیر آزم کے دو ٹوک موقف کی وہ کہتے ہیں حکومت جاتی ہے تو جائے لیکن اے نارو کسی کو بھی نہیں ملے گا جہانگیر ترین اگر قصور وار ہوئے تو انہیں بھی چھوڑا نہیں جائے گا تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے اجلاس سے خطاب میں وزیر آزم کا کہنا تھا کہ اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں انہیں کوئی بلیک میل نہیں کر سکتا اجلاس میں پنجاب اور کیپی میں بلدیاتی انتخابات کرانے کا بھی فیصلہ ہو گیا ابباس شبیر کی رپورٹ وزیر آزم کی زیرے صدارت پی ٹی آئی کور کمیٹی کی بڑی بیٹھک بڑے فیصلے پاکستان میں چینی باشندوں کے ویزے کی مدت ایک کے بجائے دو سال کر دی گئی خیبر فختونخواہ اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات اسی سال کروائے جائیں عمران خان نے دونوں صوبوں کے وزراء اعلیٰ کو ہدایت کر دی آزاد کشمیر کے انتخابات کی حکمت عملی کے لیے مشاورتی اجلاس منگل کو طلب وزیر آزم نے دو ٹوک کہہ دیا احتساب اور نو اینارو کی پولیسی پر کسی صورت سمجھوتا نہیں ہوگا کوئی غلط فہمی میں نہ رہے حکومت جاتی ہے تو جائے کسی کو اینارو نہیں دوں گا نہ ہی چھوڑوں گا کوئی مجھے بلیک میل نہیں کر سکتا آپوزیشن سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں یہ بھی کہہ دیا کہ مخالفین کے ساتھ زیادتی نہیں کی تو اپنوں کے ساتھ کیوں کریں گے جہانگیر ترین اکر قصور وار ہوئے تو انہیں بھی چھوڑوں گا نہیں ملک میں مہنگائی کی وجہ سابق حکومتوں کی غلط پولیسیوں کو قرار دے دیا ملک میں کورونا کے تیسری لہر اور الیکشن کمیشن کے متنازع ٹویٹ کا بھی جائزہ کور کمیٹی نے ٹویٹ کی شدید مضمت کر دی ملوث اناثر کے خلاف اوری اور سخت کا روائی کا مطالبہ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے ترین گروپ کے ساتھ ہونے والی ملاقات پر بریفنگ بھی دی مسلم لیگ نون کے رہنما محمد زبیر کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان وہ جگہ وہ وقت اور وہ شخص بتائیں جس نے اینارو مانگا ہے نون لیگ کے تقریباً سبھی رہنماوں کو جیل میں ڈالا گیا اگر اینارو مانگا ہوتا تو اتنی پکڑ دھکڑ نہ ہوتی سباہ شریف صاحب دو دفعہ جیل جا چکے ہیں مریم نواز صاحبہ دو دفعہ جیل جا چکی ہیں شاید خاقہ نباسی کو اتنے عرصے کورکوٹری میں رکھا ہے سنسبار صاحب صاحب رانہ چناؤلہ مضب کوئی بچا ہے تو آپ سے اینارو مانگا کس میں آپ کوئی تاریخ بتا دیں کوئی کسی سخص کا نام بتا دیں کوئی جگہ بتا دیں جہاں آپ سے اینارو مانگا ہو ملکی معیشہ درست سمت میں ہے کرونا کے باوجود کامیابی کی نئی منازل تیہ کر رہی ہے ترقی کی شرعہ چار فیصد ہے حکومتی ارکان یہ بار بار کہہ رہے ہیں مگر نون لیگی رہنمائی یہ ماننے کو تیار نہیں مفتا اسماعیل کہتے ہیں معاشی ترقی کی شرعہ چار نہیں تین فیصد ہے محمد زبیر نے بھی حکومتی آداد شمار پر سوال اٹھا دیئے حکومتی اور نون لیگی ارکان کی لفظی گولباری آئیے آپ کو دکھاتے ہیں نہ صرف ایکانومی کو سمالا دیا آج جب معیشت جو ہے وہ پوری دنیا کی نیچے ہے گروس رینڈ جو ہے وہ چار پرسنٹ ہوگا اس سال کا اصل نمبر تین کے قریب قریب ہے ہم نے دو کروڑ لوگوں کو اس مفلسی سے اس غربت سے نکالا جب ہم دو ازار اٹھارہ میں چھوڑ کے گئے تھے مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ لوگ آگے کہیں گے کہ یہ جو بلب جاد ہوا یہ بھی نواز شریف نے جاد کر لیا پیہ بھی جو ہے وہ نواز شریف نے ایجاد کیا ہوا تھا دو وزیر خزانہ نے آگ سے ایک مہینہ پہلے عمران خان کی معیشت کے بارے میں خود ان کے الفاظ ہیں شوکترین صاحب کے کہ معیشت کا ہماری حکومت نے پچھلے دھائی سال میں بیڑا غرب کر کیا ہے کیا آپ ان چوروں کی باتیں سنیں گے ان شیطانوں کے لیے اللہ نے سورہ ناس بھیجی تھی وہ لوگ ہیں جو ملک کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتے مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ دو کروڑ لوگ جو ہم نے نکالے تھے وہ واپس آج عمران خان نے خطہ غربت کے لیچے دھکیل دیئے دھو خدا خوفی کرو اور آپ لوگوں کا تجربہ جلی ایکاؤنٹس بنانے کا ہے آپ لوگوں کا تجربہ منی لانڈرنگ کرنے کا ہے آپ کو یہ معیشت پر باتیں کرنا جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتی وزیر خزانہ شوکت ترین نے پاکستان کو سیاسی بنیادوں پر فیٹ ایف گریلسٹ میں رکھے جانے کی تصدیف کی ساتھ ہی اس امید کا اظہار بھی کیا کہ بھارتی سازش ناکام ہوگی پاکستان جون میں گریلسٹ سے چھٹکار اپالے گا کہا بجٹ میں عوام پر ٹیکسوں کا اضافی بوجھ ڈالا جائے گا نہ ہی بجلی طارف پڑھایا جائے گا شکیل احمد رپورٹ کر رہے ہیں وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کی ویرچول پریس بریفنگ سمانے فیٹ ایف گریلسٹ سے متعلق اہم سوال کر دیا وزیر خزانہ نے کہا ایک دو کو چھوڑ کر باقی تمام شرائط پوری کر چکے دشمن کی چالیں ناکام بناتے ہوئے جون میں گریلسٹ سے نکلنے کے لیے پر امید ہیں تلوار ہمارے اوپر لڑک رہی ہے جون 2018 سے ہم اپٹی ایف کی گریلسٹ میں ہیں شوکت ترین نے کہا تین اشاریہ نو چار فیصد شرائع نمو کو متنازع نہ بنایا جائے این ایف سی کے معاملے پر صوبوں کو ساتھ لے کر چلیں گے تیمتوں میں استحکام اور مہنگائی میں کمی کو پہلی ترجیح قرار دے دیا ہمیں 20% گروت دکھانی پڑے گی ہماری ریمنیز میں اور انشاءاللہ کریں گے وہ ٹرولیم لیوی ہے اس کو کم کر دیا ہے سیل سٹیکس کم کر دیا ہے کیوں کر رہے گی ہم حالانکہ ایم ایف نہیں چاہ رہا کہ یہ کریں وہ تو چاہ رہیں گے زیادہ ہو لیکن اس لیے کہ ہم عوام کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں گے وزیر خزانہ نے امید دلائی کی حکومتی کوششوں سے معاشی ترقی کی شرعہ آئندہ سال میں پانچ فیصد جبکہ اس سے اگلے سال چھ فیصد سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے حکومت پنجاب نے میاں شہباز شریف کی طبیعت درست کرنے کی گارنٹی لے لی ہے چھوٹے میاں کو بڑی آفر بھی کر دی گئی ہے ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہے کہ شہباز شریف پاکستانی ڈاکٹر سے علاج کرائیں تندرست ہو جائیں گے فردوس آشق آوان نے بھی میاں شہباز شریف کی تنقید کا جواب دے دیا ہمارے ڈاکٹر سے علاج کرائیں اور تندرست ہو جائیں حکومت پنجاب کی چھوٹے میاں شہباز شریف کو بڑی آفر ہمارے پاس جب نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے تو ہم نے چودہ دن کر رکھ کے ان کی طبیعت ٹھیک ہی کر کے دے جاتا ہمیشہ آفر کرتی ہوں کہ اگر شہباز شریف صاحب کو ہم کسی طریقے سے ہیلپ آوٹ کر سکیں تو میں تو ان کو پوری تسلی دیتی ہوں کہ ہمارے ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں آپ کے لیے اس وقت باہر جانا مشکل ہے آپ میر بانی کر کے ہماری ڈاکٹروں سے علاج کروائیے دوسری جانب فردوس آشق آوان نے شہباز شریف کی جانب سے کرونا ویکسینیشن عمل پر تنقید کا جواب دیا کہنے لگیں باہر جانے نہ دیا اسی لیے غصہ نکال رہے ہیں فردوس آشق آوان نے کہا شہباز شریف اپنی بڑی بڑی تصویریں لگا کر ڈینگی کے خلاف مہم چلاتے تھے مگر ہمیں شہبازی کا کوئی شوق نہیں تنقید دونوں طرف سے ہو رہی ہے تحریک انصاف نے تین سال میں صرف مسلم لیگ نون کے منصوبوں پر تختیہ لگائیں مریم اورنگ زیب نے تبدیلی سرکار پر انصامات کی بوچھار کر دی دعویٰ کیا حکمران غلط سلط آداد و شمار کے ذریعے معیشت کی بہتری کا جھوٹ بول رہے ہیں پجاب میں کرپشن کا بازار کرم ہے وفاق میں بھی روز نیا سکینڈل سامنے آ جاتا ہے عوام حکمرانوں سے جھوٹ کا حساب لیں گے یہ بھی کہا انہوں نے معیشت کا فراڈ تین دن سے آپ کے سامنے جاری ہے پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس کا ڈیٹا فچ کیا جارہا ہے الیکٹرونکلی معیشت کی بہتری کا جھوٹ بولا جارہا ہے ریولوشن آیا ملک کے اندر بیروزگاری مہنگائی اور معیشت کی تباہی حکومت نے صرف مسلم لیگ نون کے منصوبوں پر تختیاں لگائی ہیں پنجاب کے اندر کرپشن کا بزار گرم ہے وفا کے اندر ہر روز ایک نیا سکینڈل دیٹا کو فراڈ کر کے آٹے کی بجلی کی گیس کی دوائی کی قیمت آپ بدل نہیں سکتے ملک کے اوپر مسلط ٹولا جھوٹ بولے گا فریب کرے گا فراڈ کرے گا تو عوام کے ہاتھ ہوں گے اور ان کا گرے بان چودری نصار علی خان تقریباً تین سال بعد کل پنجاب اسمبلی کے رکنیت کا حلف اٹھا رہے ہیں وہ دوہ دار اٹھارہ کے عام انتخابات میں کامیاب ہو گئے تھے مگر حلف نہیں اٹھایا تھا اپنے بیان میں چودری نصار علی خان نے واضح کیا ہے کہ حلف اٹھانے سے قطن ان کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی یہ بھی بولے کہ وہ اسمبلی سے کسی قسم کی مرات تنخواہ یا ٹی اے ڈی اے نہیں لیں گے حلف اٹھانے کا بنیادی مقصد سیاسی حالات اور محرکات کو کنٹرول کرنا ہے الیکشن کا بوائیکارٹ کرنا اور سیاسی میدان کھلا چھوڑنا بڑی سیاسی غلطی ہوگی حالات کو بہتر بنانے کے لیے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے تبدیلی سرکار کی کوششوں کا سمر عالمی یوم محولیات پر انٹرنیشنل کانفرنس کی مذبانی پہلی بار پاکستان کو ملی وزیراعظم عمران خان کی کامیہ پالیسیوں نے دنیا بھر میں اپنا لوہا منوانہ شروع کر دیا پاکستان کو پہلی بار محولیات کے دن کی مذبانی کا احساس مل گیا مستحکم پالیسیوں کے باعث عمران خان کو عالمی برادری محولیاتی قیادت دینے پر بھی تیار دنیا بھر سے منتخب صرف چار اہم شخصیات کی تقریب کی صدارت وزیراعظم پاکستان کے سپرد قلیدی خطاب بھی عمران خان کریں گے میگا ایونٹ پانچ جون کو عالمی یوم محولیات سے پہلے چار اور پانچ جون کی درمیانی شب اسلام آباد میں ہوگا تیاریاں شروع کانفرنس میں عمران خان سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ پاپ اور جرمن چانسلر شرکت کریں گے جبکہ پانچ جون کے یوم محولیات کے لیے تیاریوں کا ٹاسک وزیراعظم کے موگن خصوصی ملک امین نے سنبھال دیا عالمی کانفرنس میں پی جئے حکومت کے بلین ٹری، کلین گرین پاکستان الیکٹرک وہیکل پالیسی، نیشنل پارکس اور گرین جوبز کا اجاگر کیا جائے گا موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اہم اعلانات بھی متوقع محولیات انٹرنیشنل کانفرنس کی مذبانی کا عزاز گزشتہ سال چین کو ملا تھا موہن خصوصی علامہ طاہر اشرفی نے کہا کشمیر اور فلسطین ایک مسئلہ ہے اور مظلوموں کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے اسرائیل کے ظلم و تشدد اور بھارت کے مظالم کے خلاف پاکستان عالمی سطح پر آواز بلند کر رہا ہے محسن دلال رپورٹ کر رہے ہیں وزیراعظم کے معاملے خصوصی برائے مذہبی ہاں مانگ گی علامہ طاہر محمود اشرفی کی مطیدہ علماء بورڈ کے علماء کرام کے ہمراہ پریس کانفرنس علامہ طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ فلسطین کے معاملے پر وزیراعظم نے برپور کردار ادا کیا ہم کشمی اور فلسطین کو ایک مسئلہ سمجھتے ہیں ہر ممکن فلسطینی بھائیوں کی قدر کرنا چاہتے ہیں آج فلسطین کی شڑکوں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے جو ہم توقع کرتے تھے ان توقعات سے کہیں آگے جا کے پاکستان فلسطین کے لئے کھڑا ہوا ہے مولانا راگو حسین نیمی کا کہنا تھا فلسطین پر اسرائیلی توسی پسندانہ سوچ کے خلاف ہیں علماء اکرام کا کہنا تھا کتاب حضر نبوز رسالت اسلاموفوبیا کشمی اور فلسطین کے معاملے پر حکومت نے برپور کردار ادا کیا ہے جہاں ظلم ہوگا اس کے خلاف کھڑے ہوں گے کیمرمین ندیم قاسم کے ساتھ اسرائیلی دہشتگردی کے خلاف لندن میں لاکھوں افراد سڑکوں پر نکل آئے پیرس میں ہزاروں افراد نے سڑکوں پر مارچ کر کے اسرائیل سے تعلقات خاتم کرنے کا مطالبہ دہرایا فلسطین پر اسرائیلی جاریت کے خلاف دنیا بھر میں مظاہروں کا صدثلات جاری ہے بھر میں اسرائیلی فورسز کی دہشتگردی کے خلاف لندن کی سڑکوں پر کم از کم دو لاکھ افراد نے مارچ کیا مظاہرین نے پلسطینی پرچام اور بینرز اٹھائے ہوئے تھے جن پر آزاد پلسطین بمباری بند کرو اور اسرائیل پر پابندی کے لیے مطالبات درست تھے فرانس کے دارہ حکومت پیریس میں بھی ہزاروں افراد نے اسرائیلی مطالب کے خلاف احتجاج کیا مظاہرین نے اسرائیل کے خلاف انہاریں بلند کیا اور فرانسیسی صدر سے مطالبہ کیا کہ اسرائیل سے تعلقات ختم کیے جائے اور شیلیہ کے شہر ایڈیلیٹ میں سیکڑوں افراد پارلیمنٹ کے باہر چمہ کھول دے اور شہر کے مرکدی علاقے کی جانب مارچ کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ جنگ بندی مسئلے کا حل نہیں آزاد فلسطینی ریاست کے بغیر خطے میں امن قائم نہیں ہو چکتا پوری دنیا بدل سکتی ہے لیکن پاکستان نہیں فلسطینی سماجی رکم نے سپین میں انٹرنیشنل کانفرنس میں پاکستان کا شکریہ دا کیا کہا پاکستان فلسطین کی آواز بنتا ہے سپین میں ای ایو پارک فرانشپ فیڈریشن کے زیر احتمام فری کشمیر اور فری فلسطین انٹرنیشنل کانفرنس میں پاکستان، مراکش، سپین اور فلسطینی تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی اس کانفرنس میں فلسطین اور کشمیر میں ہونے والے مظالم کی ویڈیوز دکھائی گئی فلسطینی سماجی کارکن نے پاکستان کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا وہ فخر کرتے ہیں کہ پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہے اس کانفرنس میں قرارداد پیش کی گئی کہا گیا جب تک کشمیر اور فلسطین میں امن نہیں ہوتا دنیا میں امن نہیں ہو سکتا ایو پاک فرنڈشپ فیڈریشن کے چیرمن چودری پرویز اقبال بلجیم سے خصوصی طور پر اس کانفرنس میں شریک ہوئے آپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کے قافلے پر لڑکانہ میں مبینہ حملہ حلیم عادل نے دعویٰ کیا کہ ان کی گاڑی پر سحیل انور سیال کے حلقے میں مسلح افراد نے پتھراؤ کیا ادھر پاکستان بیبلز پارٹی کے رہنما نے حلیم عادل شیخ کے الزام کو راما قرار دے ڈالا سندھ کے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کا پیپلز پارٹی کے سوہیل انور سیال کی جانب سے حملہ کروانے کا الزام افسوس کے مقامی لڑکانہ کی پولیس موبائل ہمارے ساتھ تھی وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے گاڑی آگے لے کر چلے گئے حلیم عادل نے سوہیل انور سیال کو مخاطب کر کے کہا کراچی میں گھومتے ہو ہم نے تو کبھی حملہ نہیں کروایا کراچی میں سارے دن آپ ہمارے حلقوں میں پھرتے ہو ہمارے حلقوں میں پھرتے ہو رہتے ہمارے حلقوں میں ہو کبھی ہم نے وہ گھٹی آرکت نہیں کی پیپلز پارٹی کے سوہیل انور سیال نے حلیم عادل شیخ کے الزام کو ڈراما قرار دے دیا حلیم عادل شیخ نے مبینہ حملے کا مقدمہ درج کرانے سے انکار کر دیا کہنے لگے اگر مقدمہ کیا تو سندھ سرکار الٹا ہمارے خلاف ہی کا روائی کرے گی لاہور کے علاقے ڈیفینس میں قاتل ہونے والی برطانوی نجات پاکستانی لڑکی مائرہ ظلفقار جج بننے کے لیے پاکستان آئی تھی لیکن انہیں قتل کر دیا گیا انصاف کے حصول تک پاکستان سے نہیں جاؤں گا مائرہ کے والد کی سمجھ نمائی دے ریاض احمد سے خصوصی گفتگو پر یہ ریپورٹ دیکھئے مائرہ کے والد نے تو اسے جج بننے کے لیے پاکستان بھیجا تھا مگر دوست نمات درندوں نے اسے قبر میں پہنچا دیا بڑا اساسا تھا وہ میرے لیے تو میری یہ ایک حصور ہے کہ میں نے اپنی بچی کو جج بنانے کے لیے اور اس ملک کے اندر بھیجائیں کہ جاؤ بیٹا میرا نام پیدا کرو کہ میں اس ملک سے آیا ہوں ظلفقار احمد کو شکوا ہے کہ پنجاب پولیس نے اب تک انصاف کے حصول کے لیے اس کی کوئی مدد نہیں کی مائرہ کے والد کا کہنا ہے ظاہر جدون اور سجل اس کی انگلن میں کلاس فیلو تھی جبکہ سعاد بارٹ اور اکرا آگے ان دونوں کے دوست تھے مقتولہ چار بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی والد کا کہنا ہے کہ مقتولہ مائرہ کے دوستوں میں سے ایک کا تعلق باعثر لوگوں سے ہے مائرہ کے قتل کو بیس روز گزر گئے لیکن پولیس ابھی تک قاتلوں تک پہنچنے میں ناکام ہے پولیس کا کہنا ہے کہ جدیس سائنسی خطوط پر تفتیج جاری ہے اور جلد ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا کیمرامین ازر اقبال کے ساتھ ریاض احمد سما لہور کراچی میں سی ویو پر ووک کے لیے آنے والے شہری پر کتوں نے حملہ کر دیا متاثرہ شخص کو طبیعی امداد کے بعد اسپتال سے اس کے گھر منتقل کر دیا گیا متاثرہ شخص کے مطابق سی ویو پر آوارہ کتے بہت زیادہ ہیں اور احتیاطی تدبیر نہ ہونے کے برابر ایسے میں شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے آوارہ کتوں کی وجہ سے شہریوں کو ووک کرنے میں سائیکلنگ کرنے میں دشواری ہوتی ہے ساحل پر آنے والے شہریوں کو آوارہ کتے کاٹ لیتے ہیں کافی لوگ اینیمل لبرز ہیں کافی لوگ انہیں پیٹ سپالے ہوئے ہیں لیکن یہاں پہ سٹریٹ ڈاگز بھی بہت زیادہ ہیں اور اتنے زیادہ ہیں کہ سائیکل چلانا یا سڑکوں پر واک کرنا بھی بہت مشکل ہے آج صبح میں سی ویو کی طرف نکلا سو مجھے سی ویو پر ہی سمندر کے قریب کوئی آٹھ سے دس کتوں نے گھیرا بہت چپکے سے گھیرا اور مجھ پہ حملہ کیا اور میرے پورے جسم پہ میرے بازوں پہ میری ٹاؤں پہ اور میری کمر پہ دس سے زائد زخم ہے سما کی خبر کا اثر لکی ون مول انتظامیہ نے سائن بورڈ گرنے سے زخمی ہونے والے نوجوان کی علاج کی ذمہ داری اٹھا لی ہے اسی بارے میں رپورٹ کر رہی ہے زمزم سعید کراچی میں منگل کو جو آنڈھی چلی اشر کی زندگی میں بھوچال آ گیا بائیس سال کا نوجوان سائن بورڈ گرنے سے معذور ہو گیا ریڑ کی ہڈی فریکچر ہوئی سما کے سوال پر اشر نے انصاف کا مطالبہ کیا اشر کے والد بھی بہت پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہے سندھ گورنمنٹ حکومت کیا مجھے میرے بیٹے کو سرکاری جوب دے گی یا کوئی ایسے میرے بچے کی لائف پوری خراب ہو گئی ہے سما کی اس خبر پر لکی ون مول انتظامیہ کو احساس ہوا اشر کے علاج کی ذمہ داری لی اوفیشل پیج پر باقاعدہ اعلان کیا اور اب اشر کا نجی اسپتال میں علاج ہو رہا ہے ڈاکٹرز نے کہا کہ مریض ایک سال بستر پر ہی رہے گا مول انتظامیہ کی اس اعلان پر اشر کے والد نے اتمنان کا اظہار کیا انہوں نے آپ کے بچے کے ساتھ تعاون کریں گے سما بنا سچ کی آواز اور اشر کی بات سن لی گئی اس کے دکہ کچھ نہ کچھ مداوہ ضرور ہو جائے گا کیمرمین شاہد بلوچ کے ساتھ زمزم سعید ساما کراچی لاہور کی خوبصورت نہر کے اطراف اگر گاڑی خراب ہو جائے پنکچر ہو جائے تو آپ کو گھبرانا بالکل بھی نہیں بس کال میں لائیے اور موبائل مکانیک آپ کی خدمت میں حاضر ہے دیکھئے اسی پر ہنسفر کی ریپورٹ لاہور کے ماتھے کا جھومر سمجھی جانے والی نہر جہاں شہر کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے وہیں اس کے اطراف میں لگے درخت لاغیروں اور مسافروں کو گھنا سایا بھی مہیا کرتے ہیں مگر کنال کے دونوں اطراف کی سڑکوں پر سفر کرنے والے لاہوریوں کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے نہر کی دونوں اطراف میں کشادہ سڑکیں پیٹرول پمپس پنکچس کے دکانوں اور دیگر سہولیات سے محروم ہیں اگر گھاڑی یا موٹر سائیکل میں کوئی خرابی آ جائے تو دور دور تک کوئی مکینک دستیاب نہیں ہوتا مگر پریشانی کی یہ صورتحال کچھ لوگوں کے لیے رسک کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے خاص طور پر موبائل مکینک اپنی موٹر سائیکل پر پریشان حال لوگوں کو سرویس فراہم کرنے کے لیے جگہ جگہ متحرک دکھائی دیتے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے نہر کنارے شجرکاری تو خوش آئین ہے لیکن یہ شہرہ پیٹرول جیسی بنیادی ضرورت سے محروم ہیں ٹیمرمن ندیم قاسم کے ساتھ انس زفر سماح لاہور ہندوستان پر حکومت کرنے والے پہلے مسلمان بادشاہ قطب الدین ایبک کا مغبرہ لاہور کے انار کلی بازار میں موجود ہے جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں یہ مغبرہ کس حالت میں ہے ہمیں بتائیں گی لاہور سے آئیشہ اتا ٹھہروں کے یہاں پیلے پتھر وہ پہلے بادشاہ تھے جنہوں نے اسلامی ریاست قیم کی پاکوہ ہند کے اندر شاہ بدین غوری نے ان کی جرت بہادری کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی بیٹی ان کے عقد میں دے دی اور ان کو اپنا دماد بنا لیا مسلم سلطنت کی بنیاد رکھنے والے اس حکمران کے مقبرے پر ویرانیوں کے ڈیرے ہیں بازار میں گہما گہمی کے باوجود یہاں کوئی آنے والا نہیں ہم نے اپنی تاریخ کو بھول گئے ہیں جب ہم نے تاریخ کو بھولے ہیں یہی وجہ کہ ہم خراب ہو رہے ہیں چار برس تک ہندوستان پر حکومت کرنے والے بادشاہ سن بارہ سو دس میں خالق حقیقی سے جاملے مگر تاریخ میں ان کا کردار ہمیشہ سندہ رہے گا انار کلی بازار میں موجود ماضی کی حسین یادوں کا عقاس تجاوزات میں گھیرا کتپو دین ایبک کا یہ مقبرہ ان دنوں محکمہ اثار قدیمہ کی توجہ کا منتظر ہے کیمرمنی شواق عباسی کے ساتھ آئیشو آتا سما لاہور راول پنڈی میں پارکس این ہارٹیکلچر اتھارٹی نے سیکڑو بے گھر پرندوں کی مشکل آسان بنائی ماجرہ ہے کیا جان لیتے ہیں عمر بن عاصف کی اس رپورٹ میں تنکا تنکا جوڑ کر گھونسلے بنانے کی مشکت ختم پنگ پکھیریوں کو راول پنڈی میں اب تیار گھر ملیں گے پارکس این ہارٹیکلچر اتھارٹی نے پرندوں کے لیے رنگ برنگے کاٹ کے گھر جو بنا دیئے کہیں کھمبوں پر تو کہیں درختوں پر آشیانے لکڑی کے ان بیڈ ہاؤسز کو ہے بس اب باسیوں کا انتظار ان پنچی گھروں کی فاظت اور دیکھ بھال کی ذمہ داری بھی پی ایچ اے نے خود ہی اٹھا لی ہے عملہ جو پارکس میں کام کر رہا ہے یہ اب اس کی ڈیوٹی میں شامل ایس او پیز میں شامل ہے کہ جہاں نیسٹنگ ہے وہاں اس نے فیڈنگ بھی کرانی ہے اور اس کے واٹرنگ بھی کرانی ہے دونوں اس کی ذمہ داری ہے اگر ڈیمی جوتا ہے تو ہماری میڈینس ٹیم ہے اس کو تھرور ٹریکٹر ہارٹیکلچر وہ انفارم کرے گا پنڈی وال کہتے ہیں حسین پرندوں کے دلکش بسیرے سب ہی کو پیارے ہونے چاہیے ہماری بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں ان کے کھانے پینے کے ان کے خوراک کا گورنمنٹ کے ساتھ ہمیں بھی اپنے کردار نبانے چاہیے آنکھوں کو بلے لگتے ہیں آتے ہیں پارک کی خوبصورتی میں دوگ نظافہ ہو جاتا ہے پی ایچ اے کے مطابق پچاس برڈ ہاؤس سے تو ابتدا کی گئی ہے منصوبے کو بددریج وہ صد بھی دی جائے گی کیمرامن راہیل قریشی کے ساتھ مراعصف سما راول پنڈی وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ سامرڈ اور ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دیکھتے رہیے سما موسیقی